بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں می سمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سوپر کیپیسٹر کے حوالے سے سوپر کیپیسٹر کیا کام کرتے ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں کتنی انرڈی سٹور کرتے ہیں کتنی انرڈی دسچارج کرتے ہیں کتنی دیر میں کرتے ہیں کتنی جلدی کرتے ہیں تو یہ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسٹس کریں گے اس کو چارج کر کے ایک ہم سمپل سا انورٹر کنورٹر پر لگائیں گے اس کو 220 وولٹ کنورٹر پر لگائیں گے اور یہ چارج کر رہا ہے کیپسٹر کو اور کتنی دیر میں چارج کر رہا ہے پاور انورٹر کے ذریعے سے انرجی کو تو چلی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس جو ہے یہاں پر سوپر کیپسٹر ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھے سوپر کیپسٹر میں یہاں پر لگائیں گے اور اس کو جو ہے پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس کر کے لگائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس میں لکھا بھی ہوتا ہے یہ ہے اس کا پروٹیکشن بورڈ یہ بھی کافی کوسٹلی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائنس ہے آن لائن شاپ پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کے پرائنس ہیں تو یہ super capacitor بھی کافی costly ہوتا ہے لیکن اس کا ایک سب سے بڑا problem یہ ہے کہ یہ جو ہے جلدی charge کرتا ہے تو پھر جلدی سے discharge بھی کرتا ہے اس کو use کرتے ہیں car کے اندر بیٹری کی performance کو اچھا بنانے کے لیے use کرتے ہیں لیکن ہم بھی اس کو کر کے next آگنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ کس طرح کسی بیٹری کی performance کو اچھا بنا سکتا ہے کیا کرنا پڑے گا ہمیں کیا اس کیلئے practical کس طریقے سے ہمیں اس کیلئے practical کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں آپ کو سمپل سا ابھی صرف یہ ٹیسٹ کرانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہے super capacitor کتنی دیر میں charge کرتے ہیں اس والے circuit سے یہاں پر میرے پاس ایک circuit موجود ہے ایک circuit موجود ہے لیتھیم بیٹری چارجر ہے میرے پاس display بھی شوق کرے گا 5 ایمپیر کا ہے اس میں 9 ایمپیر کا بھی آتا ہے یہاں سے input داخل کریں گے یہاں سے output اگر آپ نے اس related کوئی ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی circuit سے step up burs سے اور charging module سے تو وہ بھی ہمارے چینل میں جا کر آپ watch کر سکتے ہیں اس کا میں demo دے چکا پریویس ویڈیو میں یہ 4000 وات کا ہے لیکن 4000 وات کا ہوتا نہیں ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو charge کرنا super capacitor کو اور اس سے connection کرتے ہیں 220 وولٹنگ آتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کروایا تو سبسکرائب پہ کلک کر دیں بٹن پہ اور آنے والی ویڈیوز تاکہ آپ کو ملتی رہا اور بیل کے ایکن پہ بھی کلک کرتے ہیں آپ نے اس module کا جو پلس ہے وہ پلس میں دے دینا ہے یہاں پہ module کا یہ پلس پوائنٹ ہے میں نے output کے پلس میں دے دیا ہے انپوٹ ہم پاور دیں گے یہاں پہ میں نے یہ دیکھئے یہ پلس پوائنٹ اس کا جوڑ دیا اور یہ اس کا نیگیٹیف پوائنٹ ہے یہ نیگیٹیف پوائنٹ میں output کے نیگیٹیف میں جوڑ دوں گا سرکیٹ کے module کے جو چارجنگ module سرکیٹ ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا کونسپٹ کے لیے اب میں یہاں پہ پلس دوں گا آپ اس کو adapter سے بھی چارج کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں بیٹری سے چارج کروں گا دیکھیں دوستو آپ میں اس میں اندر پاور دینے جا رہا ہوں اور آپ دیکھیں گا کہ کس طریقے سے چارج کرے گا پلس میں پلس میں دے دیتا ہوں یہ جو ہے میرا adapter سے بھی connection لے سکتے ہیں آپ اور بیٹری سے بھی connection لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے بیٹری ہو تو چارج کرنے شروع کر دے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ چارجنگ لائٹ اس کے اوپر جل چکی ہے اور وولٹیج بھی کافی تیزی سے بڑھ رہا ہوں گے اس کے اوپر دیکھیں آپ یہ چارجنگ کر رہا ہے یہاں پر اور میں دیکھوں اس کی آئیسی وغیرہ بھی گرام ہونی شروع ہو گئی ہوگی لیکن اتنی گرام نہیں ہو رہی ہے ابھی چارجنگ کر رہا ہے گرین لائٹ اس کی بلو لائٹ جو ہے یہ جو بلو لائٹ جلی ہے چارجنگ کی لائٹ ہے اور میں وولٹیج بھی چیک کرتا ہوں کتنے جا رہے ہیں وولٹیج یہاں پر میں لگاتا ہوں یہ پلس میں اور یہ میں نے لگا دیا مائنس میں چارجنگ کر دیئے 7.6 وولٹ پر چارجنگ ہو چکی ہے کافی تیزی سے چارجنگ کر رہا ہے میں اس وقت بیٹری سے چارج کر رہا ہوں اس لیے جو ہے کافی 9.9 یعنی ابھی یہ جتا جائے گا بارہ وولٹ کی بیٹری ہے تو بارہ وولٹ تک ہی یہ کاؤنٹ ہوگا اور وہاں پہ جو ہے لائٹ آف ہو جائے گی 10 وولٹ 11 وولٹ تک شکر ہی ہوگی کیونکہ یوز ہو رہی ہے بیٹری بھی یہ دیکھیں دوستو وہ دیکھیں لائٹ جو ہے گرین بلو جو ہے آف ہو چکی ہے اور گرین جو ہے جل چکی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گرین لائٹ گلو کر رہی ہے اور یہاں پر جو ہے 11 وولٹ 11 وولٹ پر یہ چارج ہو چکے ہیں کیپیسٹر لیکن بیٹری کی جتنی صلاحیت تھی اس نے چارج کر دیا اب میں مزید اس کو چارج کروں گا مزید چارجنگ کے لیے میں اس پر ایڈاپٹر لگوں گا وولٹ ہے 19.5 وولٹ اور 3.3 ایمپیر کا یہ ایڈاپٹر ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اس سرکٹ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا دیکھیں اب یہ چارج ہونے شروع ہو گئے ہیں وولٹیج اور یہ آپ کو انہیں شروع ہو گئے میں نے ایڈاپٹر لگا دیا ایڈاپٹر سب چارج ہونے شروع ہو گئے ہیں کافی تیزی سے چارج کر رہا ہے کافی تیزی سے چارج کر رہا ہے اس سپر کیپیسیٹر کو ایڈاپٹر لگا یہ چارج ہی تیز کرتے ہیں سپر کیپیسیٹر 14 وولٹ ہو چکے ہیں لیکن ہمیں بیٹری کے لیے 14 وولٹ ریکائیڈ ہوتے ہیں اگر ہم پاور کنورٹر پہ لگائیں گے اس کو اگر ہم پاور کنورٹر پہ لگائیں گے اس کو تو 14 وولٹ چاہیوں گے لیکن ہم اس کو 16 وولٹ چارج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے وولٹ پہ چلے گا 16 وولٹ پہ وہ بند ہو جائے گا جب تک 15 وولٹیں نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ سٹارٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتا ابھی چارجنگ جاری ہے اور وہاں پر بھی بلو لائٹ انڈیکیشن کر رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو لائٹ جل رہی ہے 15 وولٹ اور وہاں پر بھی 15 وولٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارجنگ ابھی لائٹ جو ہے کنٹینیوز جل رہی ہے یہ بلو لائٹ یہ 15 وولٹ پہ ہی چارج ہو کیونکہ میں نے اس کی جو ویلیو سیٹ کی بھی ہو 15 پوائنٹ کچھ وولٹیج سیٹ کی بھی ہے 16 پر نہیں جائے گا یہ بس اس سے آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ میں نے اس کی ویلیو سیٹ کی بھی ہے اب یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اور اس کو پھر لگاتے ہیں پاور کنورٹر پہ یہ دیکھیں دوستو اس وقت چارج ہو چکے ہیں اس کیپسیٹر سوپر 16.6 وولٹ 16 وولٹ ہو چکے ہیں جتنے اس کے وولٹیج تے ریکوائیٹ اتنے پر ہی چارج ہو چکا ہے اب میں جو ہے اس کو لگاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ بلو لائٹ آف ہو چکی ہے اور گرین لائٹ جو ہے جل گئی ہے گلو کر رہی ہے یعنی کہ یہ فل چارج ہو گا ہے کیا ہے اب میں یہاں پہ اپنا انورٹر لگاتا ہوں اور اپنا ٹی وی سسٹم چلا کے دیکھتا ہوں اور پھر یہ دیکھتے کتنی دیر میں یہ ڈرین ہو رہا کتنی دیر میں ختم ہو رہا یہ میں نے ایمپی میٹر ہٹا دیا ہے اور اس کو بھی ہم لگائیں گے ایمپی میٹر تاکہ پتہ بھی چلتا رہا ہے ہمیں وولٹیج کتنے ڈاؤن ہو رہا ہے دیکھتے ہیں اس فون کرتے ہیں اور اس سکسٹین پہ آن ہو چکا ہے بلکل پرفیکٹ ورک کر رہا ہے ففٹین پوائنٹ کچھ وولٹ یہاں پہ ہمیں شو کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ففٹین پوائنٹ کچھ وولٹ ہمیں ایک کنورٹر پہ شو کر رہا ہے اب ہم اس کو کنیکٹ کریں گے ٹیلی ویشن دوستو میں یہاں ٹیلی ویشن کا پلک لگانے جا رہا ہوں تمام چیزیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آن ہو چکا اس ٹائم اب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک یہ کام کرتا ہے اور کتنی دیر تک یہ چلتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کے وولٹیج چیک کرتے ہیں ففٹین پوائنٹ تھری اور اس وقت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو لائٹ جو ہے اس کی جل چکی یعنی چارجنگ بھی کنٹینیوز کر رہا ہی ہے اور جو ہے ٹیلی ویشن بھی میرا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ففٹین پوائنٹ تھری ففٹین پوائنٹ نائن چارجنگ پہ بھی اس وقت لگا ہوا ہی کنٹینیوز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ چارجنگ کر رہا ہے ابھی تک جو ہے یہ کنٹینیوز صحیح ورک کر رہا ہے اور یہ کنٹینیوز جو ہے چارج کر رہا ہے ڈیل کی سسٹم پاور سپلائی سے اور اس وقت لوڈ جو ہے چل چکا ہے اور لوڈ ابھی اس لئے ختم جو رہا ہے میں نے یہاں پہ کنٹینیوز چارجنگ لگائی گئے یہاں پہ چارجنگ بھی کنٹینیوز کرتا جا رہا ہے یہ آپ ایلیکٹرسیٹی سے ایڈاپٹر لگایا ہے اس سے ہی کنٹینیوز چارج بھی کر رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے ڈیسچارج بھی ہو رہا ہے آپ دیکھنا یہ کہ جو سسٹم ہے چلتا رہتا ہے یا نہیں چلتا رہتا ہے کتنی دیر تک چلے گا اور کب تک چلے گا اگر یہ سارا اس پہ ہم تھوڑا اور لوڈ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریڈیوز شروع ہو جائے اور تیزی سے کنزمشن شروع جائے ابھی تو 15.2 پر ہے دیکھیں اٹکا وائے 15.2 پر چارجنگ کر رہا ہے اس وقت اس وقت 215.2 215.2 اس کا مجھتاب ہے یہ کنٹینوز چارج بھی کر رہا ہوں اور میرا لوڈ بھی برابر سکام کر رہا ہے بلکل پرفیکٹ جو ریس 15.2 15.2 سے بلکل بھی نیچے نہیں گر رہا ہے اس کا مطلب یہ اس کو 19 وائے لگاتا ہو یہ موڈل لگاتا چارجنگ کیلئے تو اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا سسٹم آن کر دیا اور یہ کتنی تیزی سے ڈسچارج کر رہا ہے دیکھیں ویلیو کو اور یہاں پہ چارجنگ بند کر دیئے یہ سسٹم میرا چل رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنی دیر میں یہ بند ہو 13 16 سے یہ ہو گیا اتنی جلدی 13 یعنی چل رہا ہے جیسے یہ بند ہونے والا ہے سسٹم بند ہو جائے گا جیسی 10 سے نیچے جائے گا اور یہ بند ہو جائے گا آپ دیکھئے گا سسٹم یہ دیکھیں 12 11 آپ ویڈیو میں ٹائم بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ اب اس وقت سٹاپ ہونے والا ہے جیسی 10 پہ نکالا ہے اور یہ کلوز ہونے والا ہے 10 پہ آگیا آپ دیکھتے جائیے گا بند ہونا شروع ہو جائے گا بس اب یہ کلوز پوائنٹ پہ جانے والا ہے تھوڑی دن میں کلوز ہونے والا ہے آپ دیکھئے گا آپ 19.90 پہ آف ہو چکا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ہاتھ میں دیئے گا بیل کے آکھ پہ کلک کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو لیٹس نوڈیفکیشن کے ساتھ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ